بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو بنانا کیوں چھوڑی اس چینل کو کنورٹ کیوں کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں فیک نیوز جو کہ دوسرے آپ کے بہت سارے دوست ایسے تھے جو دوسرے چینلز پر نیوز سن کے مجھ سے پوچھتے تھے جب میں ان کو کہتا تھا کہ ایسا نہیں ایسا ہے اصل میں یہ حقیقت ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ حقیقت ہے کیونکہ ہمیشہ سبز باغ جو ہے وہ جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے ان کے دل کو لباتا ہے اس وقت پھر بعد میں جب ان کو وہ جیسا ان کو پتا چلتا ہے وہ ایسا نہیں نکلتا تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو نیوز فیک تھی اصل نیوز وہی تھی جو اس بندے نے دی تھی کچھ مجھے کمیٹس ایسے آئے کچھ نویلا آستہ ایسے آئے مجھے بائی ای میل جو میں نے چیک کر کے ان کو کہا کہ یہ فیک نویلا آستہ آپ تک پہنچے ہیں اصل میں یہ فیملیز کی ہیں ورک پرمٹس کے نہیں ہیں اگر کی ہے بھی تو وہ نان سیزنا ورک پرمٹ کیا ہے اور ڈیٹس بھی اوپر نہیں لکھی اصل میں وہ فیک تھے تو ان سے یہی رسپونس آیا کہ نہیں یہ سیزنا ورک پرمٹ اور بعد میں ان کو پتا بھی چلا تو مقصد یہ تھا کہ ڈیلی ویس پہ میں دوسری بار یہ ہے کہ انفرمیشن کیا شیئر کروں جب کوئی نئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر تو آپ سوچتے ہیں کہ میں ڈیلی آپ کو جھوٹ بولتا رہا ہوں کہ آج سو بندوں کے نکل آئے ہیں آج پچاس بندوں کے نکل آئے ہیں آج چالیس کے نکل آئے ہیں جیسے کہ آپ سنتے ہیں اور آپ میں سے کچھ دوستوں نے مجھے کمنٹ بھی کیا ہے کہ فیک نیو سن سن کے پریشان ہو گئے ہیں اسی چینل پہ کیا ہے تو اس وجہ سے میں نے وہ چھوڑا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ اس طرح کی سٹویشن ہو چکی تھی تو میں نے اس چینل پہ اٹلی سے ریلیٹڈ ویڈیو ہی بنانا چھوڑ رہی لیکن اب آپ لوگوں کو چند ایک دوست ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ سرار کر رہے تھے اور ان کے لیے پھر میں نے سوچا کہ یہ نیوز چینل ہے میرا دیس پردیس ویڈلی اس پہ یورپ سے ریلیٹڈ سپین یورپ سے ریلیٹڈ نیوز شیئر کرتا ہوں میں تو اس پہ میں نے آپ اگر آئندہ اٹلی سے ریلیٹڈ انفرمیشن بنائی بھی تو اس چینل پہ آپ کو ملے گی اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور اس چینل پہ ہی نئی تازہ ترین اپڈیٹس چاہے دوسری نیوز کے ساتھ جوائنٹلی ملے گی یا سیپریٹ ویڈیو جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اٹلی کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے اور آپ نے یقین کرنا ہے یہی کنڈیشن ہے میں کوئی لگائی نہیں لگا رہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ خوش فہمی میں کسی خوش فہمی میں رکھوں کیونکہ حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے اگر آپ کو حقیقت بتاؤں گا تو آپ بیٹھ کے انتظار نہیں کریں گے اپنا کمتواد انتلاش کریں گے یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ امیگریشن جو اس وقت امیگریشن کی کنڈیشن ہے وہ واقعہ ہی نکر رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی پارٹیز دو نمبر پکڑی گئی ہیں جو کہ دو نمبر ورک پرمٹس لگا کے انہوں نے جو ہے ورک کنٹریکٹ سوری لگا کے انہوں نے بہت سارے لوگوں کی جو ہے جمع کروائے تھے امیگریشن جمع کروائی تھی ٹوٹل تقریبا دو لاکھ سات ہزار لوگوں کے جمع ہوئے تھے جس میں سے بہت زیادہ آدھی سے زیادہ تداد ایسی ہے جو کہ ارجیکشن اور رفیوزل کا جن کو سامنا کرنا پڑا اور ان میں ایسی کچھ کمپنیز تھی جن کا ویود ہی نہیں تھا اور انہوں نے بیشمار لوگوں کی کنٹریکٹ جمع کروائی تھی ایک سیالکورٹ کی شخصیت ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک لاکھ یورو سے اوپر کا جو ہے وہ دھوکہ کرنے کے بعد وہ انگلینڈ فرار ہو چکے ہیں سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے اور وہ کافی زیادہ وہ پیچھے لوگ پریشان ہے جن کے انہوں نے امیگریشن جمع کروائی تھی تو امیگریشن کا تو چل رہا ہے سسٹم اب آتے ہیں ورک پرمرس کی طرف ورک پرمرس کا جو میری معلومات ہے جو میں نے پتہ کروایا ہے جس طرح امیگریشن کا پتہ کیا تو ساری معلومات واضح ہوگی کہ نکل رہے ہیں اور کافی اچھی رفتار سے نکلنا شروع ہو چکے ہیں پہلے کی نسبت اس طرح سے نہیں جس طرح کرونا کی جب کرونا نہیں تھا اس طرح لیکن پہلے کی نسبت فاسٹ ہے لیکن ورک پرمرس کا ابھی تک نہیں نکل رہا ٹھیک ہے اگر آپ کو کہتا ہے اگر آپ کو ایجنٹ آپ کا کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے کہ آپ کا نیولا اوستان نکل آیا ہے پیمٹ دو اس کو یہی کہیں کہ ویزا لگنے کے بعد پیمٹ ملے گی پہلے ایک رپیہ نہیں ملے گا کیونکہ دوستو بہت زیادہ فراد ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگ پگڑے گئے ہیں ابھی کرائسز کی وجہ سے کرونا کی کرائسز کی وجہ سے جو ایجنٹ ہے وہ بھوکے ہیں تو انہوں نے نئے نئے طریقے جو ڈھونڈ لی ہیں اٹلی کی حکومت آئے دن ٹی وی میں اور باقی جگہوں پہ جو ہے وہ سکینڈل کو انہوں کی سامنے لے گی آتی ہے تاکہ لوگ عبرت پگڑیں اور بچیں اس کو جیسے آپ کو کی کہتا ہے کہ نولا اوستان تمہارا نکلا اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے نولا اوستان میرا نکلا ہے میں آپ کو پیمٹ دوں گا لیکن ویزا لگنے کے بعد ٹھیک ہے پہلے ایک رپیہ نہ دیں دوسری بات جو آپ لوگوں کے ذہن میں اور دماغ میں دو آپشن ہو سکتے ہیں اور یہی دوستو حقیقت ہوگی نمبر ایک کہ تھوڑا سا سیزنل ورک پرمٹ لیٹ ہو سکتا ہے نان سیزنل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو پراسس ایک خاص وقت میں نہیں ہوتا وہ آپ کے امپلائر پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے میں اس وقت بات کر رہا ہوں سیزنل ورک پرمٹ کی سیزنل ورک پرمٹ جہاں تو اس سال کے وہ نیکسٹ یئر میں ڈال دیں صحیح ہے اس سال کے وہ نیکسٹ یئر میں ڈال دیں اس سال کے انڈ پہ جو امپلائر پرمٹ کھلنے تھے ورک پرمٹ وہ نہ کھلیں انہیں کو کنورٹ کر دیں نیکسٹ یئر میں ایک تو یہ آپشن ہے دوسرا آپشن ہے کہ جس طرح سے آپ امپلائر کا پراسسس کافی زیادہ فاسٹلی چل رہا ہے آپ کو جو نیکسٹ سیزن آ رہا ہے سردیوں میں فروٹس وغیرہ ویجیٹیول کا یا گرمیوں میں یہ اینڈ آف گرمی کیوں گی گرمیوں کی تب اپرل تو شروع ہو چکا ہے آتے آتے نکلتے نکلتے ویزے لگتے بھی آپ کا ابھی اگر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں سیزنل تو اگر سپتمبر کہیں نہیں گیا آپ کے آتے آتے وہ سیزن آ جائے گا اگر مہینے دو مہینے مزید لیٹ نکلتا ہے تو پھر آپ نے سردیوں کی سیزن میں ہی آنا ہے تو یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ سوچے کہ ان کو سیزنل سردیوں میں یہ پہنچیں سردیوں والا اور اگلی گرمیوں والا سیزن لگائیں اور ان کے ویزے نو مہینے کے وہ ختم ہو جائیں گی ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا جو میں نے پہلے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سال والے سیزنل کو کنورٹ کر دیں کہ اس سال کے انڈ پر نہیں کھولیں گے نئے لوگوں کے لیے انہی کو کنورٹ کر دیں دوہزار بائیس کے لوگوں کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا آپشن جس کی بہت ہی کم چانسز ہیں وہ ریفیوزل کے ریجیکشن کی ہیں وہ کیونکہ آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے نہ ہی امپلائرز کا نہ ہی کسی اور کا اس وجہ سے اس کے چانسز انتہائی کام میں باقی دوستو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اگر آپ کا رزق یہاں پہ لکھا ہوگا تو کوئی روک نہیں سکتا اس وجہ سے پریشان نہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا تو ملیں گے نیکچ ویڈیو میں بتائیے گا کمیچ میں کیسی لگی انفرمیشن اللہ حافظ